بیٹا سے چلتی ہے اور نبی کا کوئی بیٹا نہیں ہے ربِ قدیر نے ابتر کہنے والے کے جواب میں قرآنِ مقدس کی پوری ایک صورت نازل فرمائی اِنَّا عُقَيْنَا كَلْكَوْتَتْ محبوب آپ قبیدہ خاتر نہ ہو یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی نسل آگے نہیں بڑھے گی جیسے میں نے علم سب سے زیادہ دیا امت سب سے زیادہ دیا شہرہ سب سے زیادہ دی مردبہ سب سے زیادہ دیا فضل سب سے زیادہ دیا تقدس تطفر سب سے زیادہ دیا اے محبوب ایسے ہی میں اولاد بھی سب سے زیادہ دوں گا اولاد بھی سب سے زیادہ دوں گا جس نے برید نسل کہا جس نے ابتر کہا اس کے خاندان کا نام و نشان مٹ گیا اور جس مصطفیٰ کو عبدر کہا گیا آج بھی کلکتہ اسٹیج میں حضور اشرف سوفیہ اونی کا چلا گئے اس پیرہ گراف نے اس حدیث کو سمجھے نبی فرماتے ہیں ایک معنی یہ ہے کہ ہر سبب منقطع ہو جائے گا ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے خیر امت ہیں اور نبی کا یہ سبب کام آئے گا دنیا میں جتنے نصب ہے وہ چینج ہو سکتے ہیں شریف اقایہ میں لکھا ہے قد ضیعو انصابہ یہ ہمارے علماء کرامہ یہ جانتے ہیں میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں عجمیوں نے اپنے نصب کو ضائع کر لیا ہے بعض عربیوں نے بھی ضائع کر لیا ہے لیکن ین قطعوں کے تیور سے غلام جلانی اظہری یہ سمجھ رہا ہے کہ کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرے گا کوئی زمانہ ایسا نہیں ہوگا جس میں سید زادے نہ ہو ہر زمانے میں نبی کی اولاد موجود ہوگی اور رب قدیر اولاد مصطفیٰ کے صدقے میں بارش بھی عطا فرمائے گا عذاب سے بھی بچائے گا آفد و بلیات سے بھی محفوظ رکھے گا کل سبب و نصب ین قطعو الہ سبب و نصب الحمدللہ لظیم ابتر کا جواب آج بھی رب قدیر دے رہا ہے جس نے ابتر کہا آج بھی جیسے رمیہ جی مار کر کے پتھر مارتے ہیں نا وہ شیطان کا جواب ہے وہ بہکانے گیا تھا تو اس کا جواب آج بھی ہے تو روک رہا ہے آج بھی ماروں گا تجھ کو ابو جیہل نے ابتر کہا آج بھی رب جواب دیتا ہے اشرف سوفیہ کی طرح نبی کی نسل سے اولاد مصطفیٰ کو پیدا فرما آج بھی ابتر یہ ہے ہاں الحمدللہ لظیم یہ ضرور ہے کہ دوسرے کی نسل تو بیٹوں سے چلے گی یہ بھی تفضل ہے اور خاصیت ہے کہہ محبوب دوسروں کی نسل بیٹوں سے چلے گی وہ بھی لمبی نہیں چلے گی مگر آپ کی نسل آپ کی بیٹی فاطمہ سے چلے گی اور قیامت تک جاری اور ساری رہے اور اس کے بعد میں بھی جاری اور ساری رہے انتقال زوجہ پر قاری نسار صاحب نے کہا بیوی کو ٹچ نہیں کر سکے لیکن حضرت علی نے ٹچ کیا فاطمہ الزہرہ رضی اللہ عنہ محققین نے اس کی تشریح میں یہی جواب دیا ہے کہ حضرت علی دنیا میں واحد وہ ذات ہے نبی کے بعد واحد وہ ذات ہے کہ ہر مرد مرتا ہے نکاح ٹھوٹ جاتا ہے بیوی مرتی ہے نکاح ختم ہو جاتا ہے مگر وہ علی کے ذات ہے فاطمہ کے وصال کے بعد جیسے فاطمہ کل شہر خدا کی بیوی تھی قبر میں آرام فرما ہے آج بھی شہر خدا کی بیوی یہ ایک زمناً بات آگئی جو میں نے بتا دی اب میرا موضوع عقیدت و محبت کے ساتھ دروش شریف پڑھے اللہم صلی علا سیدنا و مولانا محمد و آلی و صحبی باری آسی اس وی میں ایک فرد پیدا ہوتا ہے یاد رکھے گا جلسے کا تارگیٹ میں نے کیا بتایا ہے پرگرام کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے دماغ میں یہ سی پی یو ہے سی پی یو سنٹرل پروسیسنگ آف یونی خطیب کی تین شرطیں بتائیں ایسی شاعر کی شرطیں تو سنی نہیں آپ نمبر ایک سنی ہونا علی 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 نہیں ہونا جس جلسے میں علی صدیق کے بغیر ہو وہ جلسہ سنیوں کا ہوئی نہیں مٹتا ہے جانو دل تیرے قدموں پہ وارے کیا نصیبے ہیں تیرے یاروں کے صدق و عدل و کرم و حمد میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے بہرے تسلیم علی میدہ میں سر جھوکے رہتے ہیں دلواروں کے جس جلسے میں علی 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 ہو رہا ہے صدیق کو ترک کیا جا رہا ہے غیر شعوری طور سے وہ اہلِ تشیعوں کی طرف جا رہا ہے وہ جلسہ اہلِ تشیعوں کی طرف جا رہا ہے اسے پتا بھی نہیں چلنا اس لیے یاد رکھیں خود حضرت علی ان سے پوچھا حضرت حضرت سب سے بڑے بہادر کون ہے صحابہ سبحان اللہ اس کو علم کہتے ہیں سب لوگ نعرہ لگائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالات حضرت علی سے پوچھا گیا حضرت سب سے بڑے بہادر کون اور سب سے بڑے علامہ کون حضرت علی جواب دیتے ہیں سب سے بڑے بہادر بھی ابو بکر صدیق ہے اور سب سے بڑے علامہ بھی ابو بکر صدیق کیسے بھائی صاحب لوگوں نے کہا کہ خیبر کے قلعے کے دروازے کو آپ نے اکھار پھیکا تھا اور اسی دروازے کو چالی صحابہ خسکا رہے تھے تو خسکنے کا نام نہیں لے رہا تھا تو آپ بہاد ہوئے نے کہا جنگے بدر میں ہم لوگ کسی نہ کسی کافر سے بھیڑے ہوئے ہم میں ہر صحابی کسی نہ کسی کافر کو ٹارگیٹ میں لیا تھا مجھے مقابل تھا آمنہ سامنا مگر کافر کا ٹارگیٹ ہم نہیں تھے کافر کے ٹارگیٹ پر مصطفیٰ تھے کافر کے وانٹیڈ مصطفیٰ تھے کافر کے نشانے پر مصطفیٰ تھے ہم لوگ تو ایک ایک کافر سے لڑکے جہنم رسید کر رہے تھے مگر تمام کفار و مشرقین مکہ مصطفیٰ کو ختم کرنا چاہتے تھے ہم لوگ ایک کافر کو مار رہے تھے مگر تمام کفار مصطفیٰ کو مارنا چاہ رہے تھے ہم میں سے نبی کے گرد کوئی نہیں کھرا ہوا سب سے پہلے جو آگے پڑھا نبی کی حفاظت کے لیے اور نبی کے چاروں طرف خوم خوم کے تلواروں سے کافروں کو جو سائد کر رہا تھا وہ نہ عمر تھا نہ عثمان نہ علی بلکہ کہا پا کے بیٹے ابو بکر صدیق نے تنہا ابو بکر صدیق نے فائٹ کیا تنہا ایک دلیل ہو گئی بھائی صاحب دوسری دلیل یہ تو ہو گئی بہادر سب سے بڑے حضرت ابو بکر صدیق لیکن اللامہ تو آپ کے بارے میں مشہور ہے نا انا مدینہ العلم و علی بابوہا اور جو لوگ تشیع کی طرف جا رہے ہیں وہ سنیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اگر محبت ہے تو حضرت علی کی باتوں کو مانے اور اس پل عمل کرے یہ تقاضہ محبت ہے انا مدینہ العلم و علی بابوہا ہم لوگ نحمیر پڑ رہے تھے تو اس میں لولا کی ایک مثال آئی تھی وجود اول کے سبب سے انتفاع سانی لولا علی لحلق عمر حضرت عمر نے ایک زانیہ کو سنگسار کرنے کا حکم دیا حالت حمل میں حضرت علی نے کہا نبی کی حدیث ہے لولا علی نبی کی حدیث ہے حالت حمل میں سنگساری نائی تو حضرت عمر نے تاریخی جملہ کہا لولا علی لحلق عمر علی شکریہ آپ کا آپ نہیں ہوتے تمہیں ہلاک ہو جاتا کچھ علماء کو یا سپیکر کو یا متقلمین کو اسٹیج پر کہے کہ آپ نے یہ غلط بولا تو آپ اسے باہر ہو جاتے ہیں مگر وہ عمر تھے اور یہ بھی نہیں کہ عمر کوئی بے غوف آدمی کا نام تھا یا کمعقل آدمی کا نام تھا استغفراللہ بلکہ حضرت علی کے دماغ کے بارے میں اظہار العرب میں یہ لکھا ہے کہ عرب کا یقین اور عمر فاروق عاظم کا زن دونوں برابر ہوا کرتا تھا زن بلکہ حضرت عمر کی رائے جو ہوتی تھی رب قدیر سم ٹائم اس رائے پر قرآن کی آیتیں ناظر فرما دیا کرتا تھا اندازہ لگائی عمر کی میموری پاور کا وہ عمر کہتے ہیں لولا علی جو لہا لکا عمر اب اندازہ لگائی حضرت علی کا علم the prophet peace and blessing be upon himself i am the city of education and ali the door of that education that city میں شہر ہوں علم کا علی دروازہ ہے لیکن حضرت علی کا رہے نا سب سے بڑے علامہ ابو بکر ہے حضور حضور اس کی کوئی دلیل ہے نا دلیل ایک دلیل لوجیکلی بتا ہوں یہ میری ڈائری ہے دیکھ دیکھ کے تقریر کرتا ہوں پوائنٹ یاد رکھتا ہوں اس میں کیا لکھا ہوا ہے شرط نمبر ایک جس کو اردو آتی ہوگی وہی پڑھ پائے ٹھیک ہے اور جو اچھے سے جتنا زیادہ پڑھے گا اتنا ہی زیادہ سمجھ میں آگا پید نمبر دو پید نمبر تین پید نمبر چار پید نمبر پانچ چھ سات اینڈنگ تک جو جتنا زیادہ پڑھے گا اور نظر عمیق سے پڑھے گا کہری نظر سے پڑھے گا اتنی ہی زیادہ اس ڈائری کا علامہ ہوگا یہی ذابطہ ہے حضرت کے قریب جو جتنا زیادہ ہے اتنی ہی زیادہ حضرت کے بارے میں جانے گا دار العلم تیغیہ معینیہ سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ان سے پوچھیں دال کا انتظام کیسے سبزی کا انتظام کیسے تنخاہ کیسے جو جتنا زیادہ قریب ہے سشتم کا علم اس کو اتنا ہی زیادہ ہے جتنا زیادہ قریب ہے اب ایمانداری سے بتائیں علم نام کس کا ہے اکسپورڈ میں پڑھنے والا عالم ہے کین بریز میں پڑھنے والا عالم ہے جینیوں میں پڑھنے والا عالم ہے ایمیوں میں پڑھنے والا عالم ہے بائیوں میں پڑھنے والا عالم ہے افلاقیات والا عالم ہے اردیات کے علم والا عالم ہے سقراتو بقراتو ارستو فیصہ غوری سکیپلر زرقالی ارستو اسٹیفن کرلیون اے پی جعبدالکلام یہ عالم ہے نائی العلم و نور علم نور کو کہتے ہیں اور نور کس کو کہتے ہیں ہم نے پڑھنا شروع کیا نور کس کو کہتے ہیں سیقول تلک الرسول لن تنیلو والمحسنات لا یحبو کا پارہ پڑ رہا تھا ایک پیج دو پیج تین پیج چند پیجوں کے بعد میں مجھے ایک آیت آئی قد جاءکم من اللہ النور پاس سمجھ میں آگئی علم نور کو کہتے ہیں اور نور مصطفیٰ کو کہتے ہیں اب حد عصد گرا کے نتیجہ نکالیں گے العلم و نور و نور و نبی فالعلم بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم نور ہے اور نور مصطفیٰ ہے تو علم نام ہے مصطفیٰ تو جاننے کا اور مصطفیٰ کو سب سے زیادہ مصطفیٰ کو ٹائم کس نے دیا ہے علی نے نہیں دیا عمر نے نہیں دیا تلحہ نے نہیں